ہائے دوستو ایم سنی کپور دوستو جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ہماری فلمی دنیا کے لوگوں نے اس مدھیبت سے لڑنے کے لیے بڑھ چل کر ساتھ دیا ہے جنتا کا عوام کا اور آج بھی کورونا سے لڑنے کے لیے فلمی دنیا کے لوگ کندے سے کندہ ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں کئی فلم کلاکار پروڈوسر ڈائریکٹروں نے رہت کوش میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر دیئے مدد کے لیے وہی سلمان خان نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ورکروں کو عارتھک مدد کریں گے وہی سانسد اور عبینیتہ روی کشن نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے گریب فلمی لوگوں کو انعاز دے کر ان کی مدد کریں لائٹ مین، سپارڈ بائے ایسی بہت سارے فیلڈ ہیں جنہیں آج مدد کی ضرورت ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فلم لائن سے جوڑے ہیں لیکن کسی کا اثر دھیانی نہیں جا رہا ایسی لوگ ہیں چھوٹے میڈیا والے جو یوٹیوب کے جریعے یا شوشل میڈیا کے ذریعے فلم لائن کی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں یہ کام بہت محنت والا ہے دوستو کئی گھنٹے کسی اسطان کا دزار کرنا پڑتا ہے تو اپنے کھڑو کے ان کا انٹرویو دینا پڑتا ہے نیوز بنای جاتی ہے، لوٹ کی جاتی ہے بہت محنتی کام ہے اور اس کے عوض میں نے بہت کم پیسے بستے ہیں یہ لوگ ایک امید کے ساہر ہیں کہ آگے جائے کے کچھ اچھا ہوگا اس کام میں لگے ہویا ہے لیکن آج وقت ایسا آگیا ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر کسی کا دیا نہیں نہیں تھا یا ایسے میں ورشت پترکار شرد رائجی جو مائیپوری میں لگاتار لکھتے ہیں اور مائیپوری کے علاوہ اور کئی پیپروز میں میکزین میں لگاتار لکھتے ہیں انہوں نے ان چھوٹے میڈیا والوں کے مدد کے لیے اپیل کریں سرکار سے کچھ لیکھ لیکھیں اور اس لیکھ کو پڑھنے کے بعد ترنت روی کشن نے سرکار سے مانگ کری کہ ان چھوٹے میڈیا والوں سے جو شوشل میڈیا سے جوڑے ہوئے یا چھوٹے پیپنوں سے جوڑے ہوئے ان کی مدد کے لیے آگیا ہے اور نزی طور پر بھی روی کشن ایسے پترکاروں کا ایسے میڈیا والوں کے مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں جس کے لیے ہم تہہ دل سے ورشت پترکار شرد رائے اور سانسد، ابینیتہ، روی کشن کا شکریہ نہ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کی نظر میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا تو آپ بھی شوشل میڈیا پر یا جو بھی آپ کی پہنچ ہے اس کا ویڈیو بنا کے کیسے بھی آپ بارکٹ میں ڈالی ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے اس لیکھ کو پڑھ کر روی کشن جیسا کوئی سجن انسان مدد کی لیے آگیا جائے مدد کی لیے آگیا جائے